بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن نیوز کے ساتھ میں ہوں سنہ حسین چلتے ہیں خبروں کی چانے جنید جمیل خان دشتی رشتہ زواج میں منسلک دعوت ولیمہ میں زلہ بھر سے اہم شخصیات کی شرکت سادق آباد سے خبر دیتے چلے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کی مطابق یونین کونسل کادر پور کے زمیندار اور مسلم لی قنون کے سینئر ورکر جمیل خان دشتی کے صاحبزادے جنید احمد دشتی شادی کے حسین بندن میں بند گئے جن کی دعوت ولیمہ کی پروکار تقریب گزشتہ روز ان کے دیرہ پر ہوئی جس میں زلہ بھر سے اہم سیاسی سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی موزد شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور دلہ جنید خان دشتی اور ان کے والد جمیل خان دشتی کو شادی کی دھیر امبارک بادے دی اور خوشی کا حسین سرار رئیس ابراہیم خلیل سردار جام عویس بہادر خان کٹوال سردار انور خان سویترا چہدری شوکت حیات وڈیرہ میر بخش خان دشتی چہدری محمد ارشد ملک وقاس اقبال بھٹو رئیس اجمل بھائیو چہدری محمد جعوید عبدالرزا خان علمانی پیر بخش امام بخش دشتی سمیت کسی تعداد میں سیاست سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی آنے والے معزز مہمانوں کو انتظامیہ نے ڈھول کتاب پر ویلکم بھی کیا خبر شامل کرتے ہیں مری سے مذہر محمود باسی کی رپورٹ کی مطابق مرکزی دربار علیہ مورا شریف مری سالانہ قرآن قوانی الحاج پیلے طریقت حارون الرشید مرہوم کی ہر سال کی طرح سالانہ دعایا تقریب محفل بروزبود اختتام پذیر ہوئی محفل قرآن قوانی میں سال فروری دو ہزار تئیس سے سال فروری دو ہزار چوبیس تک دس کروڑ پینتالیس لاک ستائیس ہزار چھ سو ستانوے قرآن پاک اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے اور کروڑوں خربوں کے حساب سے درود شریف اور دیگر ذکر و اذکار پڑھے گئے محفل میں ہر سال کی طرح ملک پاکستان اور بیرون ملک سے آئے عقیدت مند مسلمانوں نے شرکت کی محفل قرآن خوانی کی اختتامی دعا حضور پیر مزلل علی سجادہ نشین کا روحانی خطاب بھی ہوا خطاب میں فرستین کے مزدوم مسلمانوں کے لئے خصوصی دعا کی گئی اور ملک پاکستان اور دنیا بھر سے مسلمانوں کے لئے دعا کی گئی اس موقع پر گدی نشین دربار علیہ موڑا شریف پیر ڈاکٹر گوہر نصیر گوہر نے اپنی خطاب میں کہا ہے کہ ختم نبوت اسلامی امارت کی بنیاد ہے اور ختم نبوت پر تفصیلی جامعہ خطاب فرمایا حضور غوث زمان کتب دوران شیر شاہ غازی مفسر قرآن آلہ حضرت الحاج خواجہ پیر حارون رشید مرہوم اجزلال علی دربار علیہ موڑا شریف کی مبارک زندگی پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی محفل قرآن خوانی میں آئے دیگر علماء اکرام ناظ خوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت انداز میں مداز سہری فرمائی محفل قرآن خوانی میں روح پرور اور رکت امیز منظر دکھائی دیئے دعایہ تقریب میں سیاسی سماجی شخصیہ سرکاری افسران کے علاوہ اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی محفل کے اختتام پر ملک پاکستان کی ترکھی اور خوشعالی کیلئے بھی خصوصی دعا کی گئی مرکزی دربار علیہ مورا شریف کے خادم علا حاجی اقبال حارونی ہر دن کی طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے مہمانوں کی خدمت میں پیش پیش رہے خبر شامی کرتے ہیں مرید کے سے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب رکٹر شمان انورکی جانب سے منشاعت فروشوں کے خلاف چلائی جانے والی خصوصی موہم اور ڈی پیو شیخ اور ان کی ٹیم کی منشاعت فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی دورانہ ناکہ جامعہ تلاشی پر منشاعت فروش کے قبضہ سے تین کلو چرس وافیون برامت کر لی مرید کے اس کاروائی کے بارے میں جانتے ہیں اپنے رپورٹر عمران علی بھٹی سے جی عمران تفصیلات سے آگاہ کیجے گا جی تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی سرکل مرید کے ملک طاہر صدیق کی زیرنگرانی ایس ایچو تھانہ صدر مرید کے زہیر شاہ اور چوکین چارج خٹیالہ ورکہ خالق ورکون کی ٹیم نے سپیشل ٹاسک پر اپنے علاقہ میں نوجوان نسل میں موت بانٹنے والوں کے خلاف بڑا پریشن کرتے ہوئے منشاعت فروش گرفتار کر لیا دورانہ ناکہ جامعہ تلاشی پر منشاعت فروش کے قبضہ سے تین کلو چرس وافیون برامت کر لی اس موقع پر چوکین چارج خٹیالہ ورکہ خالق ورکہ کہنا تھا کہ منشاعت ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہیں اور نوجوان نسل کی بربادی کا سبب بنتی جا رہی ہے شیخ پرہ پولیش اس کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور ان منظمان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائے گی کیمرامین ٹیم کے ساتھ عمران علی آن نیوز مرید کے منڈی بحالدین سے خبر شامع کرتے ہیں ڈپٹی کمیشنر شاہد عمران مارت کا ڈی سی آفیس کے ملازمین کی ریٹائٹمنٹ اور پرموشن کے سلسلہ میں مناقضہ تقریب سے کتاب ریٹائٹ ہونے والے ملازمین میں یادگاری شیلڈ جبکہ پرموشن پانے والے ملازمین میں پرموشن لیٹرز تقسیم کیے گئے ہمارے نمائندے محمد شہباز مغل کی اس رپورٹ کے مطابق منڈی بحالدین ڈپٹی کمیشنر شاہد عمران مارت نے ڈی سی آفیس کے ملازمین کی ریٹائٹمنٹ اور پرموشن کے سلسلہ میں مناقضہ تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے فرائض منصبی محنت امانداری خلوص نیت سے ادا کرتے ہوئے شاندار انداز میں سرویس مکمل کرنے والے ملازمین قابل رشک ہیں ہمیں چاہیے کہ پبلس سرویس ڈیلوری کے عمل میں بہترین خدمات سر انجام دیتے ہوئے وہ زیادہ بہتر انداز سے اپنے ذمہ داریاں ادا کر سکیں سرکار ملازمین دیانت داری محنت اور لگن سے کام کریں تاکہ ان کی بروقت پرموشن کی جا سکے ریٹائٹ ہونے والے ملازمین رانہ محمد ارشد سوپیٹنٹن صفدر علی بھٹی اسسٹن تنویر علی خان اسسٹن محمد انور سینئر کلرک اور پرموشن حاصل کرنے والے محمد اسلم تارر بطور اسسٹن مظہر اقبال بطور سینئر کلرک توقیر گجر اور شاہد غفور بطور جونئر کلرک سے شامل ہیں بہاولنگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویزن بیرو چیف سردار زفراللہ خان کی رپورٹ کی مطابق پنجاب آرٹس کانسل بہاولپورڈویزن کے زیرے تمام زلہ سطح کے مقابلہ جات میں بہاولنگر زلہ بھر میں مصوری کے مقابلے گورنمنٹ کریجویٹ کالیج آف کامرس بہاولنگر میں مناقض ہوئے مقابلے میں نوجوان آرٹسٹوں کی قصیت ادار شریک ہوئی پرنسپال گورنمنٹ کریجویٹ کالیج آف کامرس بہاولنگر محمد احمد خان نے تقریب تقسیم انعامات میں بحیثیت مہمان خصوصی اور معروف علمی اور عدبی شخصیت اور نامزد برائے صدارتی ایوارڈ جناب سلیم شہزاد نے بطور مہمان ازاز سے شرکت کی سینئر آرٹسٹ غلام حسین محمد علی نعیم اور سجاد نواز نے جوری میمبرز کے فرائض انجام دیئے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ پنجاب آرٹس کونسل کا یہ اقدام قابل تحسین ہے مقابلہ جات میں شاندار ٹیلنٹ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہاولنگر فن و ثقافت کے لحاظ سے زرخیز خطہ ہے انہوں نے مقابلے کے شرکہ میں سیٹیفکیٹ اور پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعماد تقسیم کیے ڈریکٹر آرٹس کونسل سجاد حسین نے کہا ہے کہ نوجوان کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی اسلاحیتوں کے جہر دکھانے کا موقع مل رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگزیکٹیف ڈریکٹر پنجاب آرٹس کونسل ڈاکٹر سید بیرال حیدر کی ہدایت کی روشنی میں پورے پنجاب میں زلی سطح کے مصوری کے مقابلے 29 فروی تک جاری رہیں گے خبر شامی کرتے ہیں گجامالہ کے نواہی گاؤں کورٹ شیرہ سے یو سی کورٹ شیرہ کے محکمہ صحت کے ملاسم رانہ غلام مرتزہ یو سی ایمو اور ٹاؤن سپروائزر عثمان جاوید کی ملی بھگت سے پولیو مہم کے دران کرپشن کی لوٹ مار اور اختیارات کا نجائز استعمال یو سی کورٹ شیرہ کا رانہ غلام مرتزہ جو پولیو مہم کے دران یو سی کورٹ شیرہ میں بطولے یو سی ایمو کام کرتا ہے اور ایک اتائی ڈاکٹر ہے جو کہ ہر دفعہ پولیو مہم میں ٹاؤن سپروائزر عثمان جاوید کی ملی بھگت سے اپنی فیملی اور اپنے علاقہ کے گہر سرکاری اور غیر تربیت یا آفتہ افراد کو کم حجرت پر دیل کر کے بھرتی کرتا ہے جس کی وجہ سے پولیو کا کام ناقص ہوتا ہے اور پھر ان گریب پولیو ورکرز کو بلیک میل کر کے ان کی وی ایچو سے ملنے والی پولیو کی رقم بھی پوری طرح ادا نہیں کرتا اور ان گریب پولیو ورکرز کے آئی ڈی کارڈ کی جگہ اپنی فیملی کے آئی ڈی کارڈ لگا دیتا ہے تاکہ وہ لوگ خود بینک سے پیسے نہ نکلا سکیں اور ہر پولیو ورکرز سے ای پی آئی کارڈ ڈیٹا آن لائن کرنے کی مط میں مبلگ تین تین ہزار روپے رشوت لیتا ہے اور ساتھ ان کو ڈراتا دھمکاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس بات کا ذکر افسران بالا تک کیا تو آئندہ میں تمہیں پولیو سے نکال دوں گا ہر پولیو مہم میں غریب لوگوں سے لاکہ روپے اکٹھے کرتا ہے اور لوگوں کو مبلگ دس ہزار روپے میں کرونا ویکسین نیشن کارڈ بنا کر دیتا ہے جبکہ ان لوگوں کو کرونا ویکسین لگائی ہی نہیں جاتی جو کہ ملک اور قوم کے ساتھ سراثر غداری ہے جب یہ پولیو ورکرز ڈیسٹرک ہیلت آتھارٹی گجرہ والے کے پاس گئی تو ان کے کوئی سنوائی نہ ہو سکی بلکہ ان غریب پولیو ورکرز کو انصاف ملنے کی بجائے الٹہ رانہ غلام مرتضی یو سی ایم او اور ٹاؤن سپروائزر عثمان جویت نے پولیو مہم سے ہی نکال دیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو حراسہ کیا گیا خبر شامی کہتے ہیں حرون آباد کی عظیم سپوت شہر افاق اینات خوان کاری زبید رسول شہید کی چونتیسوی سالانہ برسی مرکزی جامعہ مزید فیزان مدینہ ملا چوک میں انتہائی عقید و احترام کے ساتھ منائی گئی ہمائی نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق مجلس حسان بزم کاری زبید رسول شہید حرون آباد کی زیر تمام پاکستان کے شہر افاق نات خوان کاری زبید رسول شہید کی چونتیسوی سالانہ برسی مرکزی جامعہ مزید فیزان مدینہ ملا چوک میں انتہائی عقید و احترام کے ساتھ منائی گئی نکابت کے فرائض مذہبی تنظیمات کے روح روا سید سحیل عبد شاہ نے بسورتی سے نبھائے خطبہ استقبالیا علامہ حافظ محمد شکیل سعیدی نے پیش کیا مہمان نات خوان کاری عمران رسول جب کے محفل میں خصوصی آمد ممتاز مورکر اسلام سید احمد کمال شاہ اور حافظ محمد تاریخ عمر کی تھی کاری زبید رسول شہید کے واحد شاگرد رشید بلبل پاکستان کاری مشتاک رسول نے کاری زبید رسول شہید کی مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کر کے وجدانی کیفیت پیدا کر دی معروف مذہبی سکالر پروفیسر ڈاکٹر غلام حید نقشبندی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عقیدت کے پھول نچاور کیے کلانہ برسی میں نات گوش آئر پروفیسر ریاض احمد شیخ حاجی محمد سلیم آسیم حافظ نظر احمد توقیرو حرون آباد کے لچپال سرکار ڈاکٹر راو احمد حسن سعیدی آصف ریاض حاجی سخی سلطان پرنس ڈاکٹر غلام کوسر مذہبی محافل کے روح روا مرزا محمد الرئیس سعیدی بس میں بابا فرید الدین گن شکر کے راشد نور گوری سمیت علاقہ بھر سے مختلف شبہ زنگی سے تعلق رکھنے والے افراد نیکسی تعداد میں شروع خبر شامیت حرون آباد سے ممتاز سیاسی شخصیت اور نومتخی برکن پنجاب اسمبلی چودی کاشف نوید پنسوتہ محترمہ مریم نواز کی قیادت میں علاقے کی تامیل و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے ہماری نمائدہ خصوصی علاقہ بابر کی رپورٹ کے مطابق خرون آباد کے ممتاز سیاسی سماجی شخصیت شاہد حبیب نے پنجاب کے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز اور نومتخی برکن پنجاب اسمبلی چودری کاشف نوید پنسوتہ کو مبارک پات پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ چودری محمد کاشف نوید پنسوتہ محترمہ مریم نواز کی قیادت میں علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ نئی منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے کاشف نوید پنسوتہ ملاقات بھی اس اصلاح کی کری ہے شاہد حبیب نے کہا ہے کہ عوامی ایم پی اے چودری روف خالد کی وفات کے بعد ہمارا علاقے کا کوئی پرسان حال نہیں تھا جس کے پیش نظر چودری محمد کاشف نوید پنسوتہ نے علاقے کی پسوانگی کے خاتمہ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ خوش آئند ہے اور امید کی جات سکتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز حلقہ پی دو سو بیالیس کی ترقی کے لیے خصوصی طور پر فنڈز فراہم کریں گی تاکہ یہاں کی پسوانگی کا خاتمہ ہو مانوالا ڈی پیو شیخ اپرا ظاہر نواز مروت کی خصوصی دارت پر اسے چو میان لیاقت اور اے ایس آئی محمد رمضان نے ہمراہ پولیس نفری بدنامے زمانہ بابری منشاہت فروش کو مخبری ہونے پر بلیک رنگ کے شاپر میں موجود چر سمیت گرفتار کر لیا پکڑے جانے پر چرس کا وزن دو ہزار گرام نکلا پولیس نے مجرم بابر ورف بابری کے خلاف مقدمہ دش کر کے پابند سلاسل کر دیا پاکستان کا عظیم آرٹسٹ مساور پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر مشہور مساور بابر عظیمی جس نے کانچ کی بوتل میں قائد حاصم محمد علی چنا علامہ اقبال سر سید احمد جیسے عظیم حسنیوں کی تصاویر بوتل میں بنا کر دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ساتھ کے ساتھ ٹنڈو محمد خان کا بھی نام روشن کیا پاکستان میں آج تک کسی نے بھی کانچ کی بوتل کے اندر آرٹ نہیں بنایا وہ مساور جس کو بابر عظیمی کہا جاتا ہے اس وقت ہمارے نمائندہ ٹنڈو محمد خان شواق حسین کے ساتھ آرٹ کیلری میں موجود ہیں مزید جانتے ہیں شواق سے جی شواق تو سلاسیہ کا کیجئے گا جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں وادی مہران ٹنڈو محمد خان شہر میں جہاں پہ پاکستان اور دیگر ممالک میں آرٹ کا مظاہرہ کرنے والے اور پاکستان کا نام روشن کرنے والے آرٹسٹ جس کو بابر عظیمی کہا جاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے بات کرتے ہیں کہ آرٹ کا شوق بابر عظیمی کو کیسے ہوا اور کب سے اس آرٹ میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اس آرٹ کی دنیا میں کیسے قدم رکھا ایسی کون سی چیز تھی جس میں آپ نے اتنا محنت سے کام کیا اور اپنا لوہار اور آرٹ میں ایک نام جمائے کچھے آنکھ ہو گئے خود کو مصوری میں ہی پایا بچپن میں میری یہ خاص عادت کی ہے کوئلے سے مختلف دیواروں پہ وہ زمانے میں کچھے گھر ہوا کرتے تھے تو کہیں پہ ایک دو دیوار مل جاتی تھی سیگمٹ کی بڑی ساف دل کرتا تھا پس اس پہ کوئلے سے کچھ پنایا جائے اس کے بعد سبھے نوٹ بکھ ہیں اس کوئل کے بڑی کا تو ہوتا نہیں تھا اسی پہ کارٹون بانانا پھول پتیوں بانانا یہ ہی شو کا ہم میرا وہاں پہ ہمارے پیسری جمال میں باستی چھروہ کرتے تھے ان کو یہ انداز ہو گیا ہے کہ بابا جی چھکم اچھی ہے انہوں نے مجھے جو ہے گائیٹ کیا کہ بہتا ہے بابا جی سے پہلی میں اس کے بعد میں مجھے مجھے سیکھنے کے لیے بٹھا رہا کافی عرصہ میری وہاں پہ پورٹریٹ بنانے کی اچھی خاصی پریکٹس بھی ہو گئی پھر وہاں پہ کنٹینیو کمیشن ورک ملتا تھا تو میں نے اس پہ کافی ساری مہارات حاصل کرنے گی اس کے بعد زیرسی باتیں سائنگ بورڈ اور سینیما لائن بڑے بڑے میرل سائز کے پورٹریٹ بنانا تو ڈیلی روٹین کا کام ہوا گتا تھا اس میں اچھا خاصا مجھے جو رہے اس میں موقع مل گیا مصوری میں سیخ میں اس کے بعد میری ملاقات ہوئی سارکھ والے من فاروکی سیخ وہ میرے اچھے 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 مجھے کارلی بٹھا آپ کو دوسرے بچھے اچھے اچھےים ساتھ کے نیوارڈ ملا تھا اس میں میں نے ایک بھیل بنایا تھا تو اتنا یعنی ریلسٹک بنایا تھا کہ کہیں سے گمان نہیں ہو رہا تھا کہ یہ فکوگرہ کی ہے اور پینٹنگ ہے سرسلو اس طرح سے میں نے امپریشنیزم میں کام کیا شارکول مینیچر میں کام کیا اور پاکی لینڈسکیٹ میں بھی کیا لائف ڈرائنگ کی ترکی بھی کافی ساری لائف ڈرائنگ میں نے پاکی اس کی ایکزیبیشنز کی اور اس کے بعد پاکی شارکول کی بیٹائی کے اوہرے جو بھی ہیں واہی کیونکہ میں نے ایجیبیشن پہ کام کیا شارکول کی بیٹائی کی بھی واہی اسٹیڈی کر کے اس میں مجھے گایٹ کیا ساروڑوں میں سموں میں اس کے میرے گوشو ہوئے تھے اگلوڑوں کی ستے پہ اس کے بعد پیر میری ایک وششلی کے میں کچھ اپنا بنایا جب شوک ہوا کہ باکل کے اندر کچھ بنایا اس میں اچھی خاصی شہرت کی بھی مطبولی تھی آسل ہوئی کیونکہ پیپر، کینمیلز ان کے کام کرنا مگر باکل کے اندر برش لگا کے اور اس میں پورٹرٹ فگرٹو بار کرنا اس میں بھی ایک چیلنج قبول کیا اس میں بھی اللہ تعالی نے مجھے پامیابی دی اس وقت چو میرا کام ہے آٹھ گیلیز میں اس میں بھی بیٹائی اگزیبیشن بھی انہوں والی ہے لاہور میں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اس میں بھی میں نے اپنے پور پہ ایک مشرقی کلچر کو مشرقی عورت کو ہمیشہ اپنا سمبول بنایا ہے اور میں اس میں سبجیٹ کو اس حد تک دکھانے کے کوشش کی گئے اس کے لئے ملک کے علاوہ اور کسی کون سے ممالک میں آپ نے دوسرے ممالک میں کام کیا ہے نہیں کیا اور آپ بتا رہے ہیں کہ بوتل میں آرٹ بنانا آپ کی بوتل میں آٹھ آپ کلروں سے بناتے ہیں یا پھر اس میں آپ کوئی اور چیز استعمال کرتے ہیں ایک بڑا وہ ہے کہ بوتل کا جو کوئی بھی سنتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ بوتل کو کہیں سے کٹ کے یا ڈل کر کے اس میں میج ڈرائنگ کیا گیا ہوگا اگر یہ تو اس کا کمال ہے کہ برش کو اندر ڈال کے برش کو گرب دے کے پھر اس میں میں سکیش بناتا ہوں اور الحمدللہ اس میں پاکستان میں یہ رب تعالیٰ کے کرم ہے کہ یہ عزاز صرف مجھے ہی نصیب ہے انسی اور نے نہیں ملایا پرہ سال کے میرا کام پھل سے کافی دوسرے ممالکات نے ایجزیبیٹ ہو رہا ہے اچھے میرے گروپ شوز پہلہ دیوتے ہیں کام کرتا رہتا ہوں ایجزیبیٹ کے لیے بھیجتا رہتا ہوں اس کے علاوہ بوتل کانچ کی ہوتی ہے یا پھر اس بوتل کو ربڑ یا دوسرے کہانی میں آپ بناتے ہیں بڑا رہی ہے اس میں یہ کام میں نے آج سے چوبیس سال پہ لیکن اس زمانے میں پلاسٹک بغیرہ کی بوتل کا بہت تصوری نہیں تھا بوتل جس کو یہ کانچ کی بوتل میں آپ آرٹ بناتے ہیں یہ پاکستان میں یہ فن کا مظاہرہ ہوئی اور کرتا ہے یا اس فن کا تجربہ صرف آپ کو ہے یہ رفا کا قرم ہے پاکستان میں اس وقت ابھی تک یہ اعزاز مجھے ہی نصیب ہے پاکستان میں کسی اور نے بوتل آرکاور کبھی بوتل کے اندر پینٹنگ کرنے کا کام نہیں کیا اور یہ کہ بوتل میں ٹرائنگ بنانا پوٹریٹ بنانا ایک بڑا چیلنج کا کام تھا یہ آج ابھی نہیں کیا میں نے کام یہ آج سے چوبیس سال پہلے نائنٹی سیون میں کیا تھا جب مجھے خود ہی ایک چیلنج لگا تو بوتل کے اندر ایک کوٹریٹ برش کو اندر ڈال کے کرد دے کے روگنی جو مجھے مدد سے وہ کہیں سے بھی نہ ڈل کیے ہوئے نہ کٹ کیے ہوئے گرش کو اس کو ڈرائنگ کے اکارڈنگ مو کرنا پڑا چیلنج تھا اللہ 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 نے مجھے کامیاب کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میری بنائی بوتلز کو کہ کہیں سے بھی آپ اندر ڈل ملے گی نہ کٹ ملے گا وہ سارا اندر پینٹنگ اور برکی ہے جی بلکل آپ نے بابر عظیمی کی باتیں سنی انہوں کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان میں میں واحد ہوں جس نے بوتل جو کانچ کی بوتل ہے اس میں بغیر ڈل کیے بغیر اس کو کٹے اس میں قائدی آدم مومند علی جنہ علامہ اقبال اور دیگر بڑے بڑے شخصیات کی آرٹ بنا کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے جی بہت شکریہ اشفاق تفصیلات سے اقاہ کرنے کے لیے مبر ہے منچن آباد سے جہاں ہمارے رپورٹر عبد الرحمان گودو شیخ کی رپورٹ کے مطابق منچن آباد پولیس کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے موویشی اور موٹر سائیکل سرکا کے وارداتوں میں ملوث بینرزلائی دو مختلف گینگ رفتار کر لیے گئے ہیں تین رکنی بلوچ گینگ کے قبضہ سے تیتیس لاکھ نوے ہزار مالت کے سرکا شودہ موویشی برامت کر لیے گئے ہیں مختلف مقدمات میں سرکا شودہ موویشی منچن آباد پولیس کو مطلوب تھے ملزمان سے پچانوے ہزار روپے نگتی بھی برامت کیا گیا دو رکنی جعوید اور فرجیدی گینگ سے چار لاکھ چیسٹھ ہزار پانسو روپے مالت کے ساتھ موٹر سائیکل برامت کر لیے گئے گرفتار ملزمان منچن آباد پولیس کو موٹر سائیکل سرکا کے مختلف مقدمات میں مطلوب تھے ملزمان میں جعوید بلوچ شہزاد ڈوکر امتیاز نیاز بشیر اور عمر شامل ہیں برامت شودہ موویشی اور موٹر سائیکل مالکان کے حوالے کر دیے گئے مہر عبدالجبار ایس ای چو منچن آباد نے میڈیا اور مائندگان کو بتایا کہ جوائن پیچہ ناصر کی خلاف منچن آباد پولیس پوری طرح مطلق ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس ایسا جو منچن آباد میں عبدالجبار آپ سے مخاطب ہوں ہمارے ڈی پیو صاحب ڈی پیو بہوانگار جناب نصیب اللہ خان صاحب کے ویژین کے مطابق روامہ میں خانہ منچن آباد نے دو عدد گیاں گرفتار کی ہیں ان میں سے ایک بلوچ کہیں گے جو کہ ایک تین رکنی سرکہ موشی کا گینگ ہے جن کے قبضہ سے تقریباً ہم نے پینتیس لاکھ مالیت کے مال موشی برامد کی ہیں اس طرح سے دوسرا گینگ جو جیدی گینگ ہے وہ ایک سرکہ موٹسیکل گینگ ہے جو کہ دو رکنی گینگ ہے جن کے قبضہ سے ہم نے سات موٹسیکل تقریباً ساڑھ چار لاکھ مالیت کے برامد کی ہیں یہ تمام سرکت شدہ مال قرصان کے حوالے کیا گیا ہے تھانا منچناباد کی کرمینل کے خلاف یہ کاروائیاں انشاءاللہ زور و شور سے جاری رہیں گی تینکیو گوشہ بینزی انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں اندھیر نگری چوپر ٹراج ساتھا لو خواتین کے دفتر میں تظلیل معمول بن گیا عرصہ دراز سے بینزی انکم سپورٹ پروگرام کے ملازمین کی ملی بھکت سے سروی کروانے آئی ہوئی خواتین سے پانسو روپے سے لے کر پندرہ سو روپے تک وصول کرنے کا انکشاف سامنے آ گیا اسسسٹنٹ ڈریکٹر کی سیٹ پر براجمان اسسسٹنٹ ڈریکٹر کی سیٹ پر کابیز ریٹیلر سے کمیشن ہولڈر کا کردار ادا کرنے لگا ریٹیلر کے ذریعے پروگرام کی مستحق سادہ لو خواتین کو لوٹنے لگا سیکیوٹی ہلکار کو گنڈا گردی کا لائسنس جاری کر دیا سادہ لو خواتین سے بتتمیزی معمول بن گیا تفصیلات کے مطابق گوجہ کی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی آفیس میں تائنات اسسسٹنٹ ڈریکٹر کماؤ پتر بن گیا ملاسمین کی ملی بھگت سے دفتر میں مجود لیڈی ملاسم سادہ لو خواتین کو سروے کروانے کا چھانسہ دے کر رکم بٹوڑنے لگی خواتین سے پانسو روپے سے لے کر پندرہ سو روپے تک بٹوڑنے کا انکشاف سامنے آ گیا گزشتہ قیبر سے ایک ہی سیٹ پر براچمان اسسسٹنٹ ڈریکٹر سرکاری دفتر کو گھر سمجھنے لگا ہے عرصہ درہ سے سیٹ پر براچمان اسسسٹنٹ ڈریکٹر نے ریٹیلرز کے ذریعے کمائی کا ذریعہ بنا لیا دفتر میں مجود سیکیورٹی الکار سروے پوائنٹ پر مجود عملے کا سروے کروانے آئی سادہ لو خواتین سے ناروا سلوک معمول بن گیا پندرہ سو روپے یا لیندی ہے پہ انہیں نا ساڑا تھر با کر آیا انہیں پیسے لماانے نے یا کدیان دی دوسرے بھی نہیں انہیں کدیان دی تیسرے بھی نہیں انہیں تائے کوئی بھی نہیں کیا کوری بھی سائی تھا سر پھول گئے تھے وہ بیندی دفتر رہوں دی وہ دینہ رکھوان دی ہے دی آکھا نہیں دی بڑے ملک کھوڑ لے اسے بڑے ملک کھوڑ لے پندرہ پندرہ سو روپے یا بہتبارہ سو روپے لے اندلت جانیم مولuitتا ہے شبابہ رکھتے ہیں شروع کام کوakkام خواستم اس شروع ڈلنس attractive مصطبہ توخواستم اچھ با�들 ملے بادہ نصاللہ ملے دیتون کو پیسے لندے ہیں انہوں نے کام کار دے ہے کہ میں نے چے ٹیپیٓا سبا کہا نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں میرے تھے کار ملے تو پوچہ سارجہ میرے گوھرمڈا ناروز پیرے کار جے میرے کائزں دے لیتون کوئی چیز نہیں دے لیتون کو دیں مجھے کام کائز مجھے کائزیں اس نے فرنہوں نے انترابار دے جیڈنا نے نہیں پیسے دیتے انہوں نے کار پیسے پھٹھا جانے آپ کی آئے شامی کرتے ہیں نارنگ منڈی سے دارہ ارکم سکولز ہیڈ آفیس سیف دپارٹمنٹ کے عملہ نے دارہ ارکم سکول نارنگ منڈی کا وزٹ کیا سکول کے بچوں نے مہمانوں کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے سکول میں سٹاف اور سٹوڈنس کی تربیت کے حوالے سے ایک پروگرام مرتب کیا گیا پروگرام کا آگاہ سلافت قرآن پاک سے کیا گیا سیف عملہ نے ٹیچرز اور بچوں کی کارگرگی کا جائزہ لیا جہاں بہتری کی ضرورت تھی ان کو گائٹ کیا اور بچوں کو ان کے سالانہ ہونے والے پیپرز کے حوالے سے کچھ ضروری ہدایا دی مزید وہ اپنے خیالات کا احسار کر رہے ہیں رمان الرحیم سیف دپارٹمنٹ دارہ ارکم ایڈ آفیس کا ایک ایسے دپارٹمنٹ ہے جو سکینٹری سیکشن کو ڈیل کرتا ہے اور اس کا ایم اور ٹارگٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ بورڈ میں بہتر سے بہترین نمبر حاصل کرنے الحمدللہ آج ہمارے آنے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے ہر سال الحمدللہ کے بورڈ میں کلیشن آ رہی ہے کچھ سال بھی وان تھاؤزن نائنڈی ون مارکس دارہ ارکم گئے تھے تو اسی ٹارگٹ کو لے کے ہم یہاں پہنچے اور الحمدللہ کے یہاں پر ٹیچر بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مہرے پاس سپیس آف ڈیمپرومنٹ ہمیشہ ہوتی ہے سپیس آف ڈیمپرومنٹ کی حوالے سے آج کا ایک کی بورڈی تھی کہ یہاں پر بچو کو موٹیویٹ بھی کرنا تھا کہ کس طریقے سے آپ جو تین یا چاہ دن رہے گئے ہیں آپ نے اپنے منظم کرنا ہے اور کس طریقے سے بہترین مارکس لینے ہیں اور کس طریقے سے جو دپریشن ہے یا جو اس نے کھاوش کی ہوئی ہے میند کی ہوئی ہے یا ایک انجانہ صرف خوف اس حوالے سے ان سے گفتگو کی اور اس کے بعد پھر ان کی جو مائنر سے مستیکس ان کے پیپرز کے حوالے سے تھی اس حوالے سے ڈسکس کیا تو الحمدللہ کے بہترین سیشن رہا اور بچوں نے بھی بھرپور کوپریٹ کیا اور اس کے علاوہ میں ایک کام اور بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو موٹیویٹ کرنا بچوں کو بعض کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے جو ٹاپر وجہ ہے کہ وہ کہاں پر سٹین کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے جو یہ نہیں کر رہے پھر اس کو ہم دکھاتے ہیں کہ اس ملٹی میڈیا کے اوپر کہ کس طریقے سے جو ٹاپر بچے جو ٹاپر بچے جو ٹاپر بچے ہیں جو ٹاپر بچے ہیں وہ کیا کر رہا ہے اور آپ کہاں سٹین کر رہے ہیں آپ میں اس میں کتنا فرق ہے تو اس سوالے سے بھی ہمارے بات ہوئی مگر الحمدللہ کے یہاں پر بھی طرح اچھا رہا تینک